ہمارے چینل پر پروفیٹ بزندر سنگ نسٹری کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں سنساری پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے فائٹ کر رہے ہیں لیکن ایسے نہیں آئیں گے جب آپ سر پہ ہاتھ رکھیں گے میں ایک دعا کرتا ہوں آپ کے لیے آج آپ سنساری چنتاؤں سے سنساری پریشانیوں سے باہر آئیں گے پویتر آتمہ جی میں پراتھنے کرتا ہوں تیرا کلام جب کھلے اندھے دیکھیں لنگڑے چلیں کوڑی پاکشا کیا جائیں گنے گار اپنے گناہوں سے نزاد ہونے پائیں پویتر آتمہ جی پراتھنے کرتا ہوں میرے پ چیز ان کی کھول جائے جب تیرے بچان کو سنیں یہ تیس گرنہی ساٹھ گرنہی سو گناہ فل پانے پائیں میں پراتھنے کرتا ہوں میرے پتا پرمیشور سنگاپور والوں کے لیے ملیشیا تھائی لینڈ سے ہونگ کونگ سے آسٹیلیا سے نیو جی لینڈ سے پاکستان سے انڈیا سے پویتر آتمہ نیپال سے میرے پتا اس سمیں پرمیشور یو ایسے سے جرمنی سے پویتر آتمہ پراتھنے کرتا ہوں کینیڈا سے اور جو بھی پرمیشور اس سمیں انگلینڈ سے پویتر آتمہ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں پرمیشور ساؤت افریقہ سے کیا ہرے کونے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں نائجیریہ سے جی بابے سے پویتر آتمہ کہیں سے بھی شرلنکہ سے دیکھ رہے ہیں میرے پربو ان کے جیون میں آج سے آشیش ہیں سورک سے ریلیز ہونے پائیں شمسی کے نام میں آمین پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے آپ کو آشیش دے آج پوری دنیا کے لوگ سنسارک پریشانیوں میں فسے ہوئے ہیں اور آپ فائٹ کر رہے ہیں ان پریشانیوں سے باہر آنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ باہر آنا چاہتے ہو لیکن آپ باہر نہ آ رہے ہو سکتا ہے کہ آج آپ کسی بیماری سے فائٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی کرجے سے جنگ لڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی گھر کے کلیج سے جنگ لڑ رہے ہیں لیکن آپ جب بار بار کہہ رہے ہیں ان پرابلم میں فسے ہوئے ہیں اور باہر نہیں آ پا رہے ہیں آج اپنے ایک آپ کو سپیشل ٹیچنگ دے رہا ہوں کہ آپ اس کو سننے دھیان سے کہ تاکہ آپ لوگ ان پرابلم سے باہ اپنی کپی اپنے ڈائری اپنے پین لے کر بیٹھو کہ تاکہ آپ لوگ ادھکتر کریں جس طریقے سے بتایا جو اس کو عمل کرتے ہیں تو آپ پرمیشور کی بلیسنگ کو دیکھتے ہیں میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی جیون میں آج آسیشی آئیں گی جو لوگ آج تک کسی بھی پریشانیوں سے باہر نہیں نکلے سمسیا سے باہر نہیں نکلے ان کے لئے بول رہا ہوں کہ آج آپ سمسیا سے باہر آ چکے ہیں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے ہم بولا ہالیلوئیہ آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک ٹاپک دیکھیں گے ہم سکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر لکھا کہ سنساری پریشانیوں پر کیسے جیت پائیں آپ نے سنا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جیتنا چاہتے ہیں لیکن آپ بار بار ہار رہے ہیں لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو سیکرٹ ہیں بائیبل کے آپ اس کو جب پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نمبر ایک کہ مدیستہ کی پراتھنا آپ کو جتاتی ہے آپ پراتھنا کرتے ہو کہیں بار ہو سکتا ہے آپ نے پراتھنا کیا اکیلے بیٹھ کر دیکھا آپ نے جب آپ اکیلے بیٹھ کے پراتھنا کرتے ہو تو آپ کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سننے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اسی سمیں اوباسیاں لگ جاتے ہیں نیند لینے لگ جاتے ہیں یا آپ کو کوئی پرابلم ہونے لگ جاتی ہے نیند آتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی پراتھنا اکیلے میں آپ کی پراتھنا آپ اچھے سے کرتے ہو لیکن کئی بار اب نہ کر پا رہے ہیں آپ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی بار ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں جو بہت بڑی ہو جاتی ہیں بہت ساری سمسیاں ہو جاتی ہیں تو بھائی بھر بولتی ہے کہ اگر تھوڑی پریشانی ہے تھوڑا حل ہے پراتھنا کر لیکن اگر زیادہ پریشانی ہے تو زیادہ پراتھنا آپ کے لئے سولیشن ہے لیکن آپ زیادہ پراتھنا بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک مدیستہ کی پراتھنا مطلب کہ آپ کو جو ایک فیملی پریئر اپنے لئے کرنا ہے کہ جب اکٹھے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور اس بندن کو توڑ دیتا ہے جو آپ کسی بھی سمسیاں میں ہوں گے تو پرمیشور آپ کو جتائے گا ہو سکتا آپ گھر میں کریں بیماری میں کرجے میں کسی بھی چیز سے فائٹ کرنے آپ لیکن آج تک نہیں جیت رہے ہیں میں کہنا جب آپ مدیستہ کی پراتھنا کرنا شروع کریں گے تو آپ فائٹ جیت جائیں گے شمسی کے نام میں میں کہنا بڑی سے بڑی فائٹ آپ جیت سکتے ہیں شمسی کے نام میں آپ دوسرا کہہ رہا ہے کہ کنیکٹ رہنے سے کہہ رہا ہے کہ دو سیکرٹ ہے کہ آپ لکھو کنیکٹ رہنے سے اس کا مطلب کہ جب آپ کنیکٹ رہتے ہیں تو پرمیشور کام کرتا ہے بیویل بتاتی جس گھر میں پریئر نہیں اس کا مطلب وہاں جیادہ پریشانیاں رہتی ہیں جہاں فیملی کٹھے نہیں ہوتی فیملی پریئر نہیں ہے تو وہاں پر پرابلمز رہتی ہیں یہاں پر دیکھو کیا لکھا مطی کے اٹھارہ کے بیس میں دیکھو کیا لکھا کہہ رہا ہے جہاں دو یا تین جن ہی کٹھے ہو کر پراتھنا کریں گے میں ان کے بیچ میں حاضر ہو جاؤں گا اس کا مطلب کہ شیطان کو معلوم ہے کہ پرمیشور وہاں حاضر ہوگا جہاں دو یا تین جن ہیں مطلب پرمیشور ایک دم سے اس کا مطلب اس پراتھنا کو پرمیشور جلدی سنتا ہے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کہہ رہا ہے کہ آپ ایک مدستہ کی پراتھنا کرتے ہیں وہ آپ کا ایک بینک بیلنس ہے گلک میں پیسے ڈالنا ہے جب آپ صبح چار بجے کرتے ہیں یا آپ شام کو کرتے ہیں رات کو کرتے ہیں آپ پراتھنا کرتے ہیں تو آپ اپنی گلک میں پیسے ڈال رہے ہیں اور لیکن جب آپ پراتھنا نہیں کرتے تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ گلک میں سے نکلوا رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک سمجھ میں کہہ رہا ہے آپ پراتھنا کر رہے ہیں لیکن یہاں لکھا جہاں دو یا تین جن اکٹھے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں تو مطلب کی وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں آ جاؤں گا ان کی بیچ میں ہوتا ہوں کلیر لکھا کہ میں پہلے سے ہوتا ہوں پرمیشہ پلان کر لیتا ہے جب دو یا تین جن اس کا مطلب کہ یہاں پر پاسٹس اپنا ہے میں ہوں میری ٹی میں نیچے بیٹھی پراتھنا کر رہی ہے یا یہاں پر ہیں اب سائیڈ میں بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں اسے میں اون لائن میں اپنے گھر میں لیکن آپ کا کمپلسری ہے کہ آپ لوگ دو یا تین جن بیٹھ کر لائیو دیکھ رہے ہیں اپنے موبائل میں میں کہنا اگر آپ دیکھ رہے ہیں پرمیشہ راجرات میں کہنا آپ کی سمسیاؤں کا حل نکالنے والا ہے اس کا مطلب اکٹھے پریئر کرنے کا فائدہ جانتا ہے شیطان اس کو معلوم ہے اس لئے لوگوں کو وہ فیملی میں کٹھے نہیں ہونے دیتا اس لئے وہ وہاں پر بیٹھنے نہیں دیتا جہاں پر زیادہ پراتھنا ہوتی ہیں جتنا بڑا چرچ ہوگا اسی سمیں اتنے لوگ اس کو بولنے والے ہوں گے اس کے دشمن ہوں گے لیکن یہاں پر کر رہا کہ جتنے آپ کٹھے پراتھنا کرنے والے ہوں گے تو اسی سمیں کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہا ہے کہ بڑی سے بڑی سمسیہ کو جیت سکتے ہیں آدم اور ہوا کے جیون سے دیکھتے ہیں کہ آدم نے اور ہوا نے اپنے بچے کو کھو دیا اس کا بچہ مر گیا کیوں مر گیا کہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے کیوں کیونکہ وہ فیلوشپ تو کر رہے تھے لیکن وہ ماں باپ نہیں تھے وہاں پر شاید کمپنی باغ میں گھومنے کے لئے گئے ہوں مال میں گئے ہوں کہ ادھر ادھر گئے ہوں پریڈ ٹائم ہے لیکن لوگ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں لیکن میں ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں کہ آپ کو بلیو کرنا ہے کہ اس سمیں کہ آپ کو پراتھنا میں رہنا ہے آدم اور ہوا کرے کہ وہاں پر پراتھنا کرنے جانا تھا لیکن بولے کہ بیٹے آج تم جاؤ بھیٹ ٹڑانے کے لئے ہم ہم بعد میں کریں گے لیکن وہاں پر ان کو اکٹھے ایک ساتھ بھیٹ ٹڑانی تھی ہو سکتا ہے کہ آپ فیملی میں ایسے ہی گلتیاں کرتے ہو کہ آپ چر جانا ہو تو آج آپ چل جاؤ پاپا اگلے سنڈے میں چلی جاؤں گی اگلے سنڈے میں چلی جاندی ہے پیچھے کردہ تھیان رکھاں گے وہ کروچ کوئی نہیں گھنڈا آپ اسی سمجھنا ہے آپ کو سمجھنا ہے گھر میں آپ کے کوئی نہیں گھنے والا پر میشور آپ کے ساتھ ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ترہ ترہ کی چنتائیں کرتے ہیں تباہ ہو جاتی ہیں وہ فیملیاں جس گھر میں کرے کے اکٹھے ہو کر پریئر نہیں ہوتی میں پھر کر رہا ہوں جہاں پر اکٹھے نہیں ہوتے لوگ آج کل ایک گھر میں رہتے ہیں لوگ لیکن آپس میں ایک دوسرے سے ان کی بنتی نہیں ہے کارن کیا ہے شیطان ان کو اکٹھے نہیں ہونے دیتا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ ہو آپ کا پریبار ہو آپ لوگ ہو کرے کے کوئی بھی جن ہو آپ نے ایک فیصلہ کیا ہو لیکن کیوں کیونکہ وہ چاہتا ہے کرے کے اگر اکٹھے ہوگے اس کو پتا ہے کرے پرمیشور وہاں حاضر ہو جائے گا اس کا مطلب کہ پرمیشور وہاں بیٹھا رہے گا پہلے سے میں کہاں وہاں پراتھنا کرنے جاتے ہیں پرمیشور کو بلانا پڑتا ہے لیکن جب آپ اکٹھے ہوگا پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور وہاں پہلے سے مضوت ہوتا ہے یاد رکھنا اس لیے سنڈے چرچ میں آپ کو بلائے جاتا ہے بیر بار اون لائن چرچ میں آپ کو بلائے جاتا ہے کہ آج آپ ایک مدستہ کی پراتھنا میں کر رہے ہیں اگر ہو سکتا ہے اپنے پورے سال مدستہ کی پراتھنا نہ کی ہو لیکن آج جب آپ میرے ساتھ مدستہ کی پراتھنا کریں گے میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آج رات آپ کے لیے راستے کھولے گا ہی شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ ہاں پرمیشور تو میرے لیے راستے کھول رہے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ ایک فیملی تھی اس کے پریوار میں بڑی ساری دوست آتما ہی تھی اور اسی سمیں ایک آدمی اپنی پتنی کو پٹرول پمپے کام کرتا تھا تو اس کو پتہ لگا کہ پروفیٹ بجندر سنگھ مسٹری میں جانے سے دوست آتما کی پرابلم سے لوگ ازاد ہو جاتے ہیں وہ جیسے ہی وہاں پر لے کر آیا تو اس نے دو تین بار پراتھنا کر آیا لیکن وہ ازاد نہیں ہوئی چار بار کر آیا پانچ بار کر آیا لازاد نہیں ہوئی تو اسی سمیں پرمیشور نے مجھے کہا کہ بیٹے تو اس کے لیے سات دن اکٹھے ہو کر پراتھنا کرو تو میری ٹیم نے اس کے لیے سات دن اکٹھے ہو کر پراتھنا کیا اور اسی سمیں جیسی وہ سات دن پراتھنا کیا اس کو عادت پڑ گی ایک دن میں نہیں جا پایا میں نے کہا تم سب اکٹھے ہو کر پراتھنا کرو وہ اور بھی دن اس کے لیے پراتھنا کرتے رہے اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور گھر جا کر اس کی فیملی کو عادت پڑ گی اور وہ پراتھنا کرنے لگے جب وہ پراتھنا کرنے لگے تو وہ بولے کہ میں نے جگہ جگہ میں نے پراتھنا کر رہی آج تک کرے کہ میری اندر سے دست آتما نہیں گئی لیکن اس دن کے بعد وہ آزاد ہے آج گیارہ سال ہو گئے ہیں اس لیڈیز کو اور پرمیشور نے اس کو بلیس کیا میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں کہ جو لوگ اس سمیں اکٹھے ہونے میں پراتھنا کرنے میں مدیستہ کی پراتھنا اپنی لائف کے اندر نہیں ہے اس لیے کرے کہ ان کی پریشانیوں کا حل کئی بار نہیں ہوتا بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ میں مضبوری ہے میری کہ میرے ساتھ تو کوئی ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جگہ ایلیا کے پاس کہہ رہا ہے کہ اس کی فیملی نہیں تھی لیکن ایلیا نے کیا کیا بارہ گوتروں کے پتھر لے کر بیٹھ گیا پراتھنا کرنے کے لیے آج میں کہہ رہا ہوں کہ آج مجبوری بتانے کی جورت نہیں ہے جیسے 38 سال کا پیشنٹ جو تھا وہ بار بار مجبوری بتا رہا تھا ایشو مسی کو کہہ رہا تھا کہ پرمیشور کہ میرے پاس کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے میرے ساتھ کوئی دو لوگ بھی نہیں ہے میرے ساتھ تین لوگ بھی نہیں ہے میری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن پرمیشور نے اس کے جیون میں اس کو دیکھا اور اس کو کہا کر رہا کہ اچھا کہ تیری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے پویتر آتما بتانا چاہتا ہے اپنے لوگوں کو کہ ہم دیکھتے ایک بچن میں لکا کی کتاب میں ایک جگہ پر پیرالائز کا پیشنٹ ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا کرتا ہے پیرالائز کا پیشنٹ کو بائیبل بولتی ہے کہ اس کو چھت کے اوپر سے اس کے چار دوستوں نے کٹھے ہو کر نیچے فینک دیا نیچے مطلب کی اس کو لٹکا دیا کھاٹ پر ملا بچان وہ ہاں پڑے کون سا ہے دیکھو کیا لکھا پر جب بھیڑ کے کارنوں سے بیتر نہ لے جا سکے تو انہوں نے چھت پر چڑھ کر اور اس کو کھاٹ کے ساتھ سمیت نیچے کر کے ٹانگ دیا مطلب اس کو ایشو کے سامنے اتار دیا اگر اس کے چار دوست اس کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ پیرلائز پیشنٹ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا میں کہہ رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو ہیں اکٹھے نہیں ہوتے پراتھنا کرنے کے لیے وہ آپس میں پریم نہیں ہوتے ان کے اندار اس لیے کہہ رہا کہ بہت ساری پرابلمز لوگوں کے جیون میں رہتی ہے کہہ رہا کہ اگر آپ کی زندگی میں پریم ہے بدستہ کی پراتھنا ہے آپ اکٹھے ہو کر پراتھنا کرنے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مائی کلال آج آپ کو ہلنگ ملنے سے نہیں لوگ سکتا آپ چنگے ہو رہے ہیں شمسی کے نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ ہاں پرمیشور تو میرے جیون میں کام کر سکتا ہے میں دیکھ رہا تھا پرمیشور اس کو چنگا کیوں کر دیا تو نے کیونکہ پرمیشور نے کہا کہ میں نے اس کے اندر تو وشواس ہی نہیں تھا یہ اس کو لٹکا دیا گیا کر رہا تھا ارے مارو گے کیا میرے کوئی نیچے لٹکا رہے ہو ارے بھائی کیا کر رہے ہو مجھے گیروں کے کیا میرے میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو لیکن پھر بھی وہ اس کے دوست اس کو لٹکا رہے دے کیونکہ وہ اس کے ساتھ ایک منہ اکر آئے تھے اکٹھے اکر آئے تھے پرمیشور کے سامنے اکٹھے اکر آئے تھے میں کر رہا ہوں وہ سکتا ہے کہ آپ کے رشدار آپ کے اکٹھے اکر آئے ہو گھر میں ایک بیمار ہوتا ہے ماں چلی آتی ہے میں کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں بیٹے آپ کو جب آنا ہے تو اپنے پورے پریوار کے ساتھ آوکے تاکہ آپ کے بیٹے کو چنگائی ملے تو اس کے بعد آپ کی ماں کو بھی چنگائی ملے آپ کے پریوار کو بھی بشواست ملے کہ یار سچ میں پرمیشوہ نے ماری آنکھوں کے سامنے چمتکار کیا نہیں تو یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ماں کو چنگائی ملتی ہے تو بعد میں اس کا پتی پوچھتا رہتا ہے کیسے چنگاوا کیسے چنگاوا ہاں اس کا بلڑکا پوچھتا ہوگا گھر جا کے ہاں کیسے ٹھیک ہوئے کیسے ٹھیک ہوئے اچھا ٹھیک ہوگے نہ تلا اس کو دیکھنا پڑتا ہوگا بشواست کرنا پڑتا ہوگا لیکن میں کہہ رہا ہوں گی یہاں پر ییشو مسیح نے اس کے چنگائی کا قارن کیا تھا اس کے دوست اس سے پیار کرتے تھے کافی لوگ وہاں پر اکٹھے تھے اور وہ ایک منوکر اس گھر میں دیکھو سکرین پر آپ یا وہ اس کی کھانٹ کو اس کو نیچے لٹکا رہے تھے اس کا بشواست نہیں تھا اس نے کہا یار کہیں تم مجھے مار دو گیر دو اتنی اچائی سے لیکن لوگ اکٹھے ہوئے پرمیشور یونٹی کا پرمیشور ہے یاد رکھنا کیونکہ اس کے سنگاسن کے چاروں اور جو ہے بارہ چوبی سنگاسن لگے ہوئے ہیں وہ ایک ہی جبان سے سب کچھ بنا سکتا ہے لیکن اس کو سنگاسن کی کیا جو ہوتا ہے کیونکہ وہ یونٹی میں ہو کر کام کرنے والا پرمیشور ہے اکٹھے ہو کر کام کرنے والا پرمیشور ہے جب کیڑیاں چلتی ہیں تو ایک کیڑی کی لاش بھی نہیں ملتی ہے اگر پیار آجاتا ہے لیکن بہت ساری کیڑیاں جب چلتی ہیں تو کہہ رہے کہ اسی سمید لوگ دیکھتے ہیں اور اس پر پیار نہیں رکھتے سمجھ جانا کہ جہاں پر زیادہ لوگ پراتھنا کرنے والے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان آپ کے اوپر پیار نہیں رکھنے والا آپ کی سمسیاؤں کو کب جانی کرنے والا آج رات چھوڑ کر بھاگنے والا ہی سمسی کے نام میں دیکھو یوشو تین کے تیرہ میں لکھا کہہ ہم پڑھتے ہیں وہاں پر یہ پرمیشور نے اسرائیلیوں کو بتایا تھا کہ یردن ندی جب پار کرنے تھی ان کو تو ان کو ایک رانستہ بتایا کہہ کہ جب وہ نہیں ہو رہا تھا تو اسی سمید لکھا جس سمید پرتوی بھر کے مطلب پورے ورلڈ کے کہہ پربو یوہوہ کا باچہ کا سندوق اٹھانے والے یاجکوں کے پاو یردن ندی کے جن میں پڑھیں گے کہہ کہ ایک سیکرٹ دیا ان کو اور اس سمید یردن کا اوپر سے بہتاوہ جل تھم جائے گا مطلب کہ جب کٹھے ہو کر آپ پراتھنا کریں گے تو پرمیشور کا آتما کرے کہہ جہاں پر دو یا تین جن کرے پانسٹر لوگ کٹھے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں تو اسی سمید کرے کہ وہ جل جو ہے تھم جائے گا کہہ کہ وہ ٹھہر جائے گا وہ دکھ جو ہے تھم جائے گا وہ سمسیاں تھم جائیں گی وہ پرابلمز تھم جائیں گی اس کا مطلب کہ آپ کو سمجھ رہے ہیں میرے پاس پانسو بچے ہیں جو پریئر ٹاور میں بیٹھ کر پراتھنا کرتے ہیں صرف دن رات آپ کے لئے آپ سے بات کریں نہ کریں ایک میسیج آپ کا ڈالتے ہی ایک میسیج آپ کا ایمیل کرتے ہی فون کرتے ہی یا کمنٹس کرتے ہی میں کہہ رہا ہوں آپ کے فیس بک ہے چاہے یوٹیوب ہے آپ کے لئے پریئر کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج رات آپ کے لئے بھی پریئر ہو رہی ہے لیکن یہاں پر لکھا کہ جب تیرے یاد جک لوگوں کو اکٹھے ہو کر ان کے پیر پڑھیں گے اکٹھے ہو کر آپ کو سمجھنے کہہ اس کا مطلب جب فیملی کے لئے بھی کہہ رہا کہ آج پاسٹر لوگ بھی کہہ رہا اوپر سے تو باہر تو بڑے تیج ہیں لیکن آج ہو سکتا ہے آپ بھی بڑے تیج ہو لیکن جب گھر جاتے ہو تو اسی سمیں مرجھائے وے فول کی طرح ہو بہت سارے لوگ کرے کہ پاسٹر ہے چاہے بشواسی ہے چاہے بزنس مین ہے وہ کرے کہ باہر تو کرے ایک اچھا لیڈر ہے لیکن گھر میں آ کر وہ کرے کہ پریشان رہتا ہے کیوں کیونکہ گھر میں فیملی پریئر نہیں ہے کئی بار کئی بار ہم لوگ باہر سمیں دیتے ہیں لیکن گھر پہ سمیں نہیں دے پاتے پراتھنا کے اندر اکٹھے نہیں ہو پاتے لیکن اگر آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں میں کہا ہوں آج رات آپ کے لیے پرمیشور کے سورگ دوت اکٹھے ہو کرائیں گے آپ کو اس پرابلم سے باہر نکال کر جائیں گے ایشو مسی کا نام آپ کو بشواس کرنے کہ آج سے پرمیشور آج بونوں کے پویتراتمہ جی آج سے ہم ایک نہیں دو ہو کر پراتھنا کریں گے میں پھر کر رہا ہوں کہ اپنی فیملی کے ساتھ پراتھنا کریں گے اپنے ایک ساتھ سنگتی کے ساتھ بیٹھیں گے ویربار اور سنڈے اون لائن چرک جب آپ بیٹھیں تو پرمیشور یہی چیز ایک پلان کر رہا ہے اور آپ کو آسیز دلانے کے لیے مدستہ کی پراتھنا یوشو کو کہہ رہا ہے کہ وہ جو یردن ندی کا راستہ نہیں نکل رہا تھا تو پرمیشور نے راستہ دکھایا مطلب کہ جب آپ اکٹھوں کا پراتھنا کرتے ہیں آپ کے کرجے کا آپ کے لون کا آپ کی جوب کا آپ کے کورٹ کیس کا آپ کے پولیس انفیکشن کا جو بھی کوئی اس سے میں کوئی ریپورٹ ہے یا کوئی بھی بلڑ انفیکشن ہے کچھ بھی آپ کی پرابلم میں ریپورٹس ہیں لیکن جب آپ اکٹھوں کا پراتھنا کرتے ہیں پرمیشور سے مانگتے ہیں تو وہ سنتا ہے اور ایک راستہ نکالتا ہے تو آپ کو بشواس کرنا کہ آج سے میری پریئر لائف تو ہے لیکن میں کبھی کبھی پرمیشور کہ میں ایسے لوگوں کو بیچ میں لوں گا جو میرے ساتھ پراتھنا کرنے والے یودہ ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے ہو سکتا ہے آپ کے پڑوس میں ہو آپ کے چرچ میں ہو آپ کے گھر میں ہو آپ کے پریوار میں ہو تو جب آپ ایسے لوگوں کے لیتے ہیں نیمیا نے ایک شہر پناہ بنانی تھی لیکن وہ شہر پناہ نہیں بن رہی تھی اس سمیہ میں لیکن اس کو پرمیشور نے بتایا کہ تُو ایسے گانے گانے والے ورشپ کرنے والے اور کچھ لوگ ایسے لے جو پریئر یودہوں اور جب اس نے پریئر یودہوں کا تنبو میں بٹھایا تو باون دن میں مکان بنیا کوئی کسی نے آج تک چھ مینے میں لینٹر نہیں ڈالا لیکن اس نے باون دن میں چاروں طرف شہر پناہ کھڑی کرا دی اس کا مطلب کون ہے پرمیشور ہے وہاں پر جہاں پر دو یا تین یعنی کٹھے ہوتے ہیں تو پرمیشور کا آتھا ہوں بلتا ہے میں وہاں حاجیر ہو جاتا ہوں ایسے لوگوں کو آج کہہ رہا ہوں کہ پویتر آتما نے مجھے کہا جو لوگ چھتیس گڑ سے اڑیسہ سے یوپی سے بیہار سے اس سمیہ دلی سے فرید آباد سے راجستان سے ہریادہ سے جو لوگ پنجاب سے اس 20 تاریخ کی چندگر شو بھائی آترہ میں شامین ہوں گے ان کو جا کر کہہ دینا میں ان کے لئے ایک راستان نکار لوں گا ایشو مسیح کا نام میں آپ کا کیسا بھی دکھ ہوگا کرا تھم جائے گا ایشو مسیح کا نام میں کیونکہ ابھی پاسٹر سپنا نے آپ کو بتایا کہ مچھلی جب اس موں میں سونے کا سکھا تھا لیکن اس سے پہلے پترس کو آرثک تنگی تھی لیکن پترس کو آرثک تنگی تھی جب بھوشہ بانی کو سنتے ہیں تو یہ شعبہ آترہ کے اندر پرمیشور ہوتا ہے اور اسی سمیں آپ کے وہ پرابلمز ختم ہونے والی ہے وہ آپ کی ہر ایک پرابلمز کا آج ریزلٹ دینے والا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آسیشیں کھلنے والی ہیں میں کلی کی باہ بتا رہا ہوں کل چودہ تاریخ جب شعبہ آترہ تھی تو کیا ہوا ایک لڑکا دوڑا دوڑا آیا میری کار کے پاس اور وہ مجھے کہنے لگا کہ بھاپا میری گورنمنٹ جو بھاگی اس کا مطلب کہہ کہ جب وہ بہت سارے لوگ آئے ہیلنگ ملی کسی کو آشتر ہے کرم کسی کو کسی نے بتایا میرائیکل منی آئی وہ نے اس کو سٹیج پہ بھلایا بہت سارے لوگوں کو نے آ کر گوائیاں دیا پویتراتما ہے یہ کہ وہاں پر پرمیشور کی پستیتی ہوتی ہے پریزنس ہوتی ہے کیونکہ آپ اس سمیں کسی مہیمہ کر رہے ہیں پرمیشور کی کر رہے ہیں تو ایسے ہی آج آپ کو ایک فینسلہ لینا ہے اپنی لائف کے اندر کہ میں پرمیشور آج سے کٹھا ہوا کروں گا اپنے گھر میں اپنے پریوار میں میں اس ٹائم کو نکالوں گا وہ سارے لوگ اپنے گھر میں ٹائم نہیں نکال پاتے آدم اور ہوا کی فیملی کب تبا ہوگی جب وہ اپنے گھر میں اپنے پریوار میں بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں نکال پائے آج آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ پاسٹر اپنے قلیشیہ کے لئے ٹائم نہیں نکال رہا ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے کہ آپ کو مشبoscope کرنے کے پراتھنہ کرنے جہاں پر یا پھر آپ کی قلیشیہ کے انдر آپ کے گھر کے اندر ایسے یودہ نہیں ہے پریر کرنے والے میں کہا ہوں اگر آپ کے ساتھ دو تین یا یودہ ایسے ہیں پراتھنا کرنے والے میں کہنا بڑی سے بڑی جنگ جیتنے والے ہو شمسید ناصری کے نام میں آپ بلیسنگ کو دیکھنے والے ہو یہ پویتر آتما ہے کہ شیطان جانتا ہے پریے کرنے والے جیتیں گے اس لئے اس کو معلوم ہے اس لئے وہ زیادہ آپ کو اکٹھے ہونے سے روکتا ہے کیوں روکتا ہے وہ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ پراتھنا کرنے والے لوگ جیت جاتے ہیں لیکن اس کو ایک بات اور معلوم ہے لیکن اگر جہاں مسیح لوگ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو وہاں سے شیط شیطان کو وہ بھگا بھی سکتے ہیں حالیلوئیہ تو شیطان بھاگتا بھی ہاں سے میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جگہ لہم موستہ 26 کے 18 میں لکھا کہ دیکھو ایک فوٹو بھی ہم دکھاتے سکرین پر کہ پانچ لوگ پراتھنا کر رہے ہیں اور شیطان کیسے دوڑتا ہو جا رہا ہے یہاں پر لکھا اگر پانچ لوگ بھی پراتھنا کریں تو کر رہا ہے کہ سو لوگوں کی سمسیاؤں کو ختم کر سکتے ہیں دیکھو پانچ لوگ اگر پراتھنا کر رہے ہیں تو میں سکرین یہ فو پراتھنا کرتے ہیں ایک بہن مجھے بتا رہی تھی کہ پاپا میں جب بھی پراتھنا کرتی ہوں مجھے پیچھے کوئی کھڑا وہاں دیکھتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے میرے سے پراتھنا نہیں کرنے دیتا میں نے کہا اس بچن کو پڑھ لکھا تم میں سے پانچ منوشیوں سے منوشیہ سو کو اور سو منوشیہ دس ہجار کو خجڑیں گے مطلب پانچ لوگ اگر پراتھنا کرنے والے تیری آس پاس ہیں تو سو پرابلمز ختم ہونے والی ہیں یہ پانچ لوگ بیٹ کر پراتھنا کر ر شیطان دوڑ رہا ہے وہاں سے کیونکہ وہ پتہ ہے اس کو اکیلے اس کے بس کی پراتھنا نہیں ہے میں کہنا ہوں اگر ہو سکتا ہے آپ کے اکیلے بس کی پراتھنا نہیں ہے تو آپ پہلے ٹریننگ لو آپ پہلے اپنی فیملی بھی پراتھنا کرنا شروع کرو میں پانچر ایسے نہیں بن گیا پہلے میں اپنے پریوار کے اندر بیٹھ کر پراتھنا کرتا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا میری دادی تھی میں دادی کو لے کے بیٹھ جاتا تھا اگر دادی بھی نہیں تھی تو میں ٹماتر اور پیاز آلو رکھے بیٹھ جاتا تھا ایلیا کی طرح جانے کہ یہ میرا پریوار ہے بشوانس کرو کہا کہ وہ گوتر لے کر کہا کہ پتھر لے کر بیٹھ گیا ایلیا اور پراتھنا کرنے لگا کہ یہ میرا پریوار ہی ہے ان بارہ گوتروں کے پتھر لے کر بیٹھ گیا بشوانس کے ساتھ میں کہا آپ بشوانس کرو پرمیشو راجنات آپ کو بڑی سے بڑی پرابلم سے باہر نکال رہا ہے ایشو مسیح کرنہ یہ بادہ ہے اس کا لہمتہ چبیس کے ٹھارہ میں ہم پھر سے پڑھ دیکھیں گے چھپیس کے آٹھ کو ہاں ہاں دیکھیں گے یہاں پر کے لیے لکھا کہا کہ تم میں سے پانچ منوشے ہیں اور سو منوشے دس ہزار کو اس کا مطلب پانچ منوشے سو پرابلم سو لوگوں کی پرابلم ختم کر سکتے ہیں تو سو لوگ دس ہزار لوگوں کی پرابلم ختم کر سکتے ہیں اس لئے بتا رہا ہوں کہ میری منسٹری کے اندر پانچ سو پسٹر ہیں جو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں میری برانچوں میں پانچ سو پسٹر ہیں جو آپ کے لئے دعا کرتے ہیں تو دس ہزار نہیں دس لاکھ لوگوں کی پرابلم ختم ہو رہی ہے آج آج راتی شمسی کا نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے شیطان کو معلوم ہے کہ زیادہ پناتنا کرنے والے ہی ہوتا ہے تو شیطان کرے کے آپ کو پرابلم میں ڈالنا چاہتا ہے تو اسی سے میں اس کو پتہ ہے پناتنا کرنے والے لوگ ہیں یہ سمسٹری سے بھاگنا پڑے گا مجھے میں پھر ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں کہ جہاں اگر آپ یہ فیصلہ لے لیں کہ میں آج سے پرمیشور اپنے گھر میں ایک ٹیم برک بناوں گا اپنے پریوار کے ساتھ بچوں کے ساتھ پویترات میں ایسے لوگوں کو پیار کرتا اور آشی دیتا ہے شیطان جانتا ہے کہ یہ پراتھنا کرنے والے جیتتے ہیں اور مجھے بھگا بھی سکتے ہیں اس لئے وہ آپ کو نمبر ایک زیادہ فون پر لے کر رکھے گا زیادہ فون آئیں گے آپ کو جب آپ فاسٹنگ پریئر کرتے ہیں زیادہ تر آپ کو گصہ آئے گا میں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ تر آپ کو زیادہ کام آنے لگے گا زیادہ نیند آنے لگے گی آپ کو یہ چیزیں اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے آپ کے آس پاس اس کا مطلب کی شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہے لیکن اسی سمیں اس کو بھگانے کا طریقہ کیا میں آپ کو اسی سمیں جب مجھے لگتا ہے تو ایسا کبھی بھی ہوتا ہے تو میں اسی سمیں بولتا ہوں شیطان تیرا کہ تنہیں مجھے یاد کرا دی ہے اس میں مجھے پرانتھنا کرنی ہے اور وہ ہی سوچتا ہوگا کہ یہ میرا میں ان لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مسئیبت آتی ہے بولو پرمیشور تھینکیو کہ پویتراتم مجھے اس سے میں پرانتھنا میں جانا ہے پرمیشور ہاں آپ کے گھر میں ایک آشیش کو دینا چاہتا ہے دوسرے اتحاس ہم بیس کے ستارہ میں دیکھتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ جب یوشہ پانت گھبرایا ہوا تھا اس کے آس پاس کچھ نہیں تھا تو جب وہ کٹھے ہو کر اس نے اپوانس پرانتھنا کا پرچار کر آیا تو اس سمیں پرمیشور کی آواز اس کے کانوں میں آئی سوہ دوتوں کے دوارہ اور دیکھو وہاں پر کیا لکھا بیس کے ستارہ میں دوسرے اتحاس میں کہ وہاں پر پڑھتے ہیں ہم تو کیا لکھا کہ رہے ہیں وہاں پر آواز آئی کہ رہے ہیں کہ ہاں پڑھیں گے اس لڑائی میں تمہیں لڑنا نہ ہوگا ہے یہودہ ہے یروشلیم ہے یہودہ ہے یروشلیم ٹھہرے رہنا کھڑے رہ کر یہوہ کی اور سے اپنا بچاو دیکھنا پرمیشور نے کیوں آواز لگائی اس کو کیونکہ وہ کٹھے ہو کر پڑھاتنا کر رہتے ہیں اس نے یہ نہیں کہا ہے یوشہ پات تو کھڑے رہ کر اپنا بچاو دیکھنا اس نے کہا ہے اسرائیلیوں کھڑے رہ کر اپنا بچاو دیکھنا ہالیلویہ اس کا مطلب پرمیشور جانتا ہے کہہ کہ آپ اسرائیلی تب کہلاتے ہیں جب آپ پراتھنا آپ کے اندر کرنے کی شکتی ہے اگر آپ کے اندر پراتھنا کرنے کی شکتی نہیں ہے تو کھڑے کہ آپ اپنا بچاو نہیں دیکھ سکتے یہاں پر لکھا ہے یہ یروشلیم اور کھڑے رہ کر یہ آبا کیا اورسے اپنا بچاو دیکھنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پاسٹر ہوں اور میں خود لوگوں کو بولتا ہوں پولوس بولتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں کہاں کہ آج دیکھا میں نے کتنے سارے لوگوں کو کہا کہ میرے لیے پراتھنا کرو پرمیشور نے مجھے کہا اور بہت سارے لوگوں کا دیکھ زمینے انہوں نے میرے لیے پراتھنا کیا اور میں چودہ تاریک کی شباریتر کو بڑے دھوم دام کے ساتھ نکال سکا دلیری کے ساتھ نکال سکا پرمیشور نے آشیش دیا مجھے لیکن کس کے کارن کرا آپ لوگوں کی کارن اس کا مطلب کہ آپ میری پراتھنا میں شامل ہوئے میری طاقت ہیں آپ پراتھنا پراتھنا جب آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں ہمیں بھی دعا کی جورت ہے کہ وہ سارے لوگ ہمارے لئے دعا کریں پبیتر آتما چاہتا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو آشیر بات دوں کہ جن لوگوں نے میرے لئے دعائیں کی پبیتر آتما کیونکہ سنگٹھن کا پرمیشور ہے اکٹھے ہو کر پرمیشور جیادہ کام کرتا ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پرمیشور جیادہ مہیمہ لیتا ہے اپنی پبیتر آتما آج ایسے لوگوں کے لئے دیکھ رہے ہیں آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ پرمیشور نے یوشا پاتھ کو کہا کہا کل کے دن تم بچاؤ دیکھنا اگر آج ہاتھ اٹھا رہے ہو اگر آپ کے اوپر کرج ہے بیماری ہے سمسی ہے کوئی بھی پرمیشور آج رات آپ سے بات کر رہا ہے اس بچان سے آپ ہاتھ اٹھا کر کہوں پرمیشور میں آج سے مدیستہ کی پراتھنا کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ آج پبیتر آتما ان لوگوں سے بات کر رہا ہے جو تو تین لوگ بیٹھ کر سنڈے چرچ کا اون لائن دیکھ رہے ہیں جو لوگ ویر بہر کا اون لائن دیکھ رہے ہیں جو چرچ میں آ رہے ہیں لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں شامیل ہو رہے ہیں اگر آپ بیستہ ری کو شبہ یاترہ کی میں کہہ رہا ہوں کہ اسے میں چندگڑ میں آ رہے ہیں اس بیست کو آپ کے اوپر پویتر آتما کا نگرہ اترے گاز رات ایشہ مسیح کے نام میں آپ کی آشیشیں ڈبل ہو جائیں گی ایشہ مسیح کے نام میں آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے ایشہ مسیح کے نام میں آپ آشیش کو دیکھتے چل جائیں کیونکہ آپ مدستہ کی پریئر میں شامیل ہو رہے ہیں آپ اکٹھے ہو کر پرمیشور کے نام کی ججے کار کر رہے ہیں ایک پراتھنا کرنا ہے سنڈے چرچ اکٹھے ہو کر لیکن یہ موقع جو ہے اکٹھے ہو کر جہاں پر چرچ سے بھی زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لاکھوں لوگ اس کا مطلب ہوں کہ وہ اس دن پرمیشور دیوار جرور گراتا ہے یہیروں کی نگری کی دیوار کب گری جب وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے ساتھ چکر لگائے اور ہو سکتا آج آپ کے پرکرچے کی دیوار ہو بیماری کی دیوار ہو سمسچہ کی دیوار ہو لیکن گری کب جب حالیلویہ کے نعرے لگائے گے حالیلویہ آپ اکیلے لگاؤ گے نعرہ دیوار نہیں گرنے والی جب اکٹھے ہو کر حالیلویہ کا نعرہ لگا جاتا ہے تو اسی سمیہ وہ دیوار گر جاتی ہے تو وہ گر گئی دیوار ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یریوں کی نگری کی دیوار گری پاپوں کی نگری کے دیوار گریری بیماریوں کی نگری کی دیوار گریری اواج آپ کی سمسٹھیں کے دیوار گرے گی بس آپ کو کہنا ہے پرمیشور میں عبرام کی طرح پویطراتمہ جی مددستہ کی پریئر میں جاؤں گا میں نے جو آدم اور ہوا نے جو گلتی کی میں نہیں کروں گا پرمیشور میں اپنے بچوں کے لئے پراتھنہ کرتا ہوں ہاتھوں کو اٹھاؤں اور کہوں کہ پرمیشور میں اپنے پریوار کے لیے میں اپنے لوگوں کے لیے اپنی کلیسیا کے لیے پراتھنا کرتا ہوں پرمیشور اپنی سیوکائی کے لیے پراتھنا کرتا ہوں کہ پویتراتمہ جی کہ ہم سب اکٹھو کر پراتھنا کرنے والے ہوں تو یہاں پر سنگتی کا اس کا مطلب پرمیشور چاہتا ہے آپ نے دیکھا گائر بولتی کہ نئے نیم میں ایک عورت تھی اس کے پاس دس سکھے تھے ایک سکھا گم گیا اس کا اور وہ سارے سکھے ڈھونڈ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکھا یہ لے یہ لے یہ لے لیکن وہ جادو لے کر ساری دکھر ڈھونڈ رہی ہے کہہ رہی نہیں نہیں مجھے تو یہی سکھا چاہیے کہہ رہے یہ کون سا سکھا ہے کہہ رہے کہ میرے پاس کہہ رہے کہ سارے سکھے سیم تو ہیں بولتی کہ نہیں نہیں وہی والا سکھا چاہیے کہہ کیوں کہہ کیوں کہ وہ سکھا جو ہے وہ سنگتی کا سکھا تھا فیلوشپ کا سکھا تھا وہ میرا سکھا گم ہو گیا ہے پاس نہیں ہے کہ وہ دسوہ سکھا ہے کیا کہ دسوہ سکھا ہے وہ سنگتی کا سکھا جب آپ سنگتی میں بیٹھتے ہیں تو آپ دوسروں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں یاد رکھنا کہا کہ آپ جیسی سنگتی کرتے ہیں ویسا آپ کا جیون ہونے لگتا ہے اس لیے پرمیشور نے کہا تم جیسے کہ تم اند سمیہ کے نزدیک آؤ تو کہا کہ اند سمیہ کے دنوں میں کہتیوں ہوتیوں کہ جیسا جیسا سنگتی کیا کرو اس کا مطلب پرمیشور سے آپ مانگیں پرمیشور مجھے دھن دولت والا سکھ چاہیے لیکن بائیول میں کہا رہا ہے کہ باقی نو سکھے تو میرے پاس ہیں لیکن دسوہ سکھا میرا کھونا نہیں چاہیے پرمیشور اس کی مطلب کہ اگر آپ کے گاؤں سے کوئی چرز دور چلی گئی ہے تو آپ کھہ رہے ہیں کہ پرمیشور اب میری گاؤں کی سنگتی کتنی دور ہو گئی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ وہاں بھی جا رہے ہیں سنگتی میں تو پرمیشور آج رات آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اس لیے پویتراتما اپنے لوگوں کو پیار کرتا اور بت آنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے بتایا پویتراتما نے کہ اس کرسیس پر مدیستہ کی پریئر کے لیے ان کو بول اور پرمیشور نے کہا جو لوگ اس کرسیس پر مدیستہ کی پریئر کے ساتھ آئیں گے پرمیشور کی کاموں کو دیکھیں گے اپنی لائف میں شمسی کا نام میں آپ کو بلیو کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے کیسے کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ پویتراتما کی اور سے باتیں دیکھو ایک بوڑا تھا میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک بات ایک فوٹو دکھا رہا ہوں آپ کو ایک بڑھا بڑھی ہوتل پر جا کر کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے کیا کر رہے ہیں پہلے بڑھے نے کھانا کھایا دیکھو اور بڑھیا نے دیکھا اور بڑھیا نے کھانا کھایا تو بڑھا دیکھ رہا کہتا ہے میری بڑھیا کتنی اچھی لگ رہی ہے کھانا کھاتے ہوئے پھر بڑھیا نے کھایا تو بڑھے نے دیکھا کہتا ہے میری بڑھیا کتنی اچھی لگ رہی ہے تو دیکھو وہ ویٹر آ گیا وہاں پر اور ان کے پاس آ کر سرک جا کے پوچھنے لگا کہہ رہا ہے کہ کیا بات ہے کہہ رہا ہے کہ آپ اندر اتنا پریم ہے کہ پہلے اس نے کھانا کھایا آنٹی نے تو آپ انکل آپ نے دیکھا انکل آپ نے کھایا تو آنٹی نے دیکھا یہ کیا چکر ہے آپ دونوں ایک دوسرے ایک ایسے بھی کھلا سکتے تھے کھانا وہ بولا کہہ رہا ہے کہ اب ایک کھلا تو سکتے تھے کہہ رہا ہے جبارہ تو ایک ہی تھا نا اس کا مطلب کہہ رہے کہ ان کے اندر صبر تھا آج بچوں کے اندر صبر نہیں ہے بھوک لگتی ہے بڑوں کے اندر صبر نہیں ہے اگر ممی کی پلیٹ بھی اٹھا کر فینک دیتے ہیں لیکن یہاں پر کہہ رہے کہ صبر میں اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو پرمیشور بھی وہاں پر نہیں ہے آج بہت سارے لوگ پراتھنائی تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر صبر نہیں ہے پر آج کل کے لوگوں میں صبر نہیں ہے پریئر تو ہے لیکن صبر نہیں ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر آج آپ مدیستہ کی پریئر میں کٹھے ہو کر سبر کر کے بیٹھیں کہ پرمیشور کہ ہم اس اون لائن چرچ میں سبر کریں گے اور پویتراتما مشوانس رکھیں گے پویتراتما دھیریج رکھیں گے تو آج رات میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بڑے سے بڑی سمسیہ کا حل آپ کا ہونے والا ہے ہم بیس کی ستارہ میں دیکھتے ہیں تو یہاں پرمیشور نے پھر سے کہا کہہ رہا ہے کہ وائدہ کر رہا ہے اس کو یوشا پاتھ کو کہ سبر کرنا ڈرنا نہیں یہاں پر بتا رہا ہے سبر کرنا اس کا مطلب یوشا پاتھ سبر نہیں کر رہا تھا پراتھنا کر رہا تھا ہو سکتا آپ مدیستہ کی پراتھنا کر رہے ہو چرچ جا رہے ہو لیکن آپ مدیستہ کی پراتھنا کرنے کے بعد بھی ریزلٹ جیرو ہے کیوں کیونکہ آپ کے اندر سبر نہیں ہے میں نے اس بودھا بودھے کی فوٹو اس لئے دکھائی کیونکہ میں ہمیشہ بوڑا بوڑی کو دھیان سے دیکھتا ہوں جو بوڑا بڑی ہو جاتے ہیں ان کو میں اکر چر سے باہر میں نکلوں گا تو بہت گور سے دیکھتا ہوں میں ان کو میں اس لئے دیکھتا ہوں کہ ان کی اکٹیویٹی کو مطلب کہ یہ کتنا سبر ہے کتنا ڈنڈا لے کر سبر سے چل رہی ہو اور آدمی فٹا فٹ بھاگ رہے بیس پر موٹر سیکل پر چلنے والا کہ جوان آدمی بیس سال والا سو کی سپیڈ پر چلاتا ہے اور جب بوڑا ہو جاتا ہے تو وہ بیس کی سپیڈ پر اپنی پتنی کو لے کر جاتا ہے کہ ہی بیچاری گر نہ جائے نہیں اور جوان اپنی پتنی کو بلٹ پر لے کر جا رہا ہوتا ہے ڈھانٹ چھلانگا مارتا ہے لیکن یہاں پویت راتمہ اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے یوشہ پات کو کہ سبر کر کہہ رہا ہے آج رات اپنا من کچھا مت کر تیرا کام بنا یا نہیں بنا کہہ رہا کوئی شطرو تجھے مار نہیں سکتا کہہ رہا جو تجھے مارے گا وہ پہلے مر جائے گا یاد رکھنا میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آج آپ کے ساتھ کھڑا ہے آپ کو چنتا نہیں کرنی آپ کے ساتھ پرمیشور کھڑا ہے آپ کو کوئی بیماری مارنا چاہتی ہے آپ کو کوئی نیند ڈپریشن کوئی بھی چیز آپ کو اندر سے کھائی جا رہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کرجہ آپ کو کھارا آپ کے دماغ میں کوئی ٹینچن آ رہی ہو لیکن آپ پراتھنا کر کے دیکھو میرے کہنے سے یہ کرسمس کے دنوں میں شبہ آترہ پر آ کر دیکھو پویتراتمہ آج رات آپ کی زندگیوں میں بلیسنگ دینے والا ہی شمسی کا نام میں آج رات آپ کی زندگیوں میں ایک بڑی گوڈ نیوز آنے والی ہے شمسی کا نام میں یہ آسیز آج رات آپ کے لئے کھلنے والی ہے آپ بشواس کرو پویتراتمہ آسیز دے گا یہ مجھے پویتراتمہ نے کہا کہ آج مدستہ کی پریئر میں جو لوگ بیٹھیں گے جو بیٹھیں ہیں اسی سمیں بیس تاریک کو چندگر شبہ آترہ میں آ رہے ہیں کرسمس پر آ رہے ہیں ان لوگوں کے لئے میں گوڈ نیوز دے رہا ہوں کہ پویتراتمہ only for fifty two days کے اندر آپ کے بڑے بڑے کاموں کو کھولنے کے لے جارہا ہے دوہزار تیسہ آپ کا آسیز برا ہوگا ہم دیکھتے ہیں پیڑ کی فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب آپ نے کبھی زندگی میں پیڑ دیکھاؤ لیکن آپ نے پیڑ اوپر دیکھتے ہیں آپ نیچے نہیں دیکھتے لیکن آپ پیڑ دیکھو جمین کے ساتھ جڑا ہوئے کس کے ساتھ جمین کے ساتھ اس کا مطلب کہ میں نے بتایا کہ دو سیکریٹ ایک مدستہ کی پراتھنا ایک دوسرا کنیکٹ مطلب کہ آپ کنیکٹ رہیں پرمیشور کے کاموں کے ساتھ پرمیشور کے بچن کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کر رہا ہے کہ پیڑ اگر جمین کے ساتھ جڑا ہوئے تو اس کا مطلب کہ آپ جب تک پرمیچور کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے تب تک وہ آپ کے گھر میں آشیش نہیں دے سکتا تو جڑنے کا طریقہ کیا ہے جڑنے کا طریقہ ہے نمبر ایک جب آپ بچن کو پڑھتے ہیں ڈیلی نمبر دو جب آپ پرانتھنا اور دو گیت ہم اپنے گھر میں جرور گاتے ہیں میں کر رہا ہوں کہ صبح شام کمپلسری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے لیے کمپلسری ہے مسیح میں آنا کمپلسری ہے اگر پرمیچور سے کچھ لینا ہے تو کمپلسری نہیں تو آپ کی جیسے پہلے زندگی تھی بیسے ہی چلتے رہو کوئی بات نہیں آپ کو تھوڑا رہے گا تھوڑا آتا رہے گا کیونکہ پرمیچور نے کہا تیس گناہ جو پراثنہ کرتے ہیں جو نئی بھی کرتے ہیں ان کو بھی تیس گناہ ملتا ہے کہ جو کر کے اس میں بشواز کے ساتھ چلتے ہیں ان کو سو گناہ ملتا ہے اس آنک کو سو گناہ ملا آپ کو تو تیسرا کہا ہے کہ بھینڈ چڑھانا بھینڈ دینا دان دینا کہا ہے دان دینے والے لوگ بھی کنینکٹ ہوتے ہیں دیکھو اس پیڑ کے ساتھ کہا ہے ایسی نہیں پیڑ بن گیا یہ پودا تھا پانی بھی آیا اس کے پاس کہا ہے پانی بھی ڈالا گیا دھرتی میں کہا ہے کہ خاد بھی ڈالی گیا یہاں پر اور اس کے بعد اس کو ہوا دیا پویتر آتما نے اس کو پوچھ کیا میں کہا ہوں کہ اگر آج آپ بچن پڑنے والے لوگ ہیں پراتھنے کرنے والے لوگ ہیں دان دینے والے لوگ ہیں تو پویتراتما آپ کے گھر میں پیچھے سے ایک پہور آئے گی آپ کو پشت کرے گی بیزنس کے اندر آپ کا بزنس ڈبل ہو جائے گا آپ ایسا کام کرنے والے لوگ ہیں پیچھے سے پرمیشور کی پہور آئے گی آپ پہلے جیسے نئی رہیں گے آپ بدل جائیں گے ہم اس کے آن پر کریں لیکن اپ جاؤ بھومی میں آپ کا بیج ہونا چاہیے میں کروں اپ جاؤ بھومی میں بھیٹ لے کر بیٹھ جاتا ہے ایک کے پانچ میں اور اپنے بچوں کے لیے پراتھنا کرتا سلیمان نے کیا کیا سلیمان نے بھی کہہ رہا ہے جو ہے جا کر پہاڑوں پر جا کر ایک انوینٹنگ پلیس پر جا کر پرمیشور کے سامنے سونے کے برتن رکھ کر پراتھنا کیا میں کہہ رہا ہوں ماں پر سونے کی چیزیں اس نے چڑھائی پرمیشور کے باون میں جا کر اور اسی سمیں داؤد نے بھی یہی کیا داؤد نے بھی اپنی لائپ میں یہی کیا اور پرمیشور نے آسید دیا دیکھو یہاں پر بائیبر بولتی ہے کہ جب ایوب نے اپنے بچوں کے لیے پراتھنا کیا تو اس کے بعد ایک کے دس میں دیکھو شیطان کیا بول رہا ہے کہ اسی سمیں کہہ رہا ہے کیا تو نے اس کی اور اس کے گھر کی چاروں اور کرا سرکشہ کا بڑا نہیں باندھا ہے اس کا مطلب کی پرمیشور ان کے گھر کے چاروں اور سرکشہ کا بڑا باندھا ہے کرا جو جمین کے ساتھ نہیں آج یشو مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یاد رکھنا یہ آپ کو فیصل لینا ہے کہ آپ کو پودا بنے رہنا ہے کہ پیڑ بننا ہے آپ کو پیڑ بننا ہے تو آج رات آپ کے اوپر فل لگنے والا یشو مسیح کے نام میں اگر میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آشیش لے کر جاؤ نہیں آ رہی تو چھوڑ کر جاؤ میں پھر کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں جس کو پسند ہے لے جاؤ جس کو نہیں پسند ہے مطلب کیونکہ یشو مسیح جبردستی کا پرمیشور نہیں ہے یشو مسیح نے کہا یدی کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو میرے پیچھے ہو لے یدی مطلب کو لوگ بولتے ہیں دھرم بدلتے ہیں آرہے دماغ خراب ہے کرا کون بولتا ہے کرا وہاں پر بائیبل میں کلیر لکھا یشو مسیح نے کہا یدی میرے پیچھے آنا چاہے تو کرا کہ میرے ساتھ ہو لے حالیلویہ یہاں پر کلیر لکھا میرے پیچھے ہو لے یدی اگر میرے انکار کرے تو کرے کہ سورگ میں میں بھی اس کا انکار کروں گا یہ بشواس کی بات ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آؤ نہیں لگتا ہے تو نہ تاؤ لیکن پرمیشور کا آتما کرے کہ اگر آپ کو بشواس کے ساتھ جب آپ بچے جمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یاد رکھنا آپ کو ایک دن پرمیشور کے ساتھ بھی جڑنا پڑے گا کرے جمین آپ کے ساری زندگی جمین پر جوڑ کے نہیں رکھ سکتے دھن دولت سونا چاندی آپ نہیں رکھ سکتے اپنے شریر کو جوڑ کر نہیں رکھ سکتے ڈاکٹر انجیکشن کتنا بھی گلوکوز لگا لو کوئی نہیں جوڑ کر رکھ سکتا ہے دھرتی پر آپ کو لیکن پرمیشور کرے کہ میرے بچن آپ کو جوڑ کر رکھ سکتے ہیں میری پرانتھنائیں جو آپ کرتے ہو ورشپ کرتے ہو وہ آپ کو پرمیشور کے ساتھ شانتی دلاتے ہیں آپ کو جوڑ کر رکھتے ہیں آپ بھینٹ دیتے ہیں دان دیتے ہیں جوڑ کر رکھتے ہیں دیکھو پریٹو کے کام دس کے اکتیس میں یہاں پر پرمیشور نے کورنیوس کو کیا کہا کہا کہ سب پریشانیوں میں تیری جیت ہوگی آج کے بعد کہتا ہے کہ تیری بھینٹ تیری پریئر کیوں کیونکہ تیری بھینٹ تیری پریئر کہا کہ میرے پاس آ چکی ہے اس کا مطلب کہ کہا کہ میں نے جان لیا کہا تو بھینٹ دینے والا اور پراتھنہ کرنے والا بھینٹ دینے والا کے ساتھ نہیں جڑنا چاہتا میں اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا مارنا میرے کو بھی آتا ہے لیکن پرمیشور میں ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا دس سال پہلے ساری چیزیں چھوڑ دی پرمیشور اور چیز میں میں پراتھنہ کرتا ہوں میں نے اس بھائی کے لیے پراتھنہ ہی کیا اور میرے سے جو بھلائی ہوا میں نے اس کے لیے بھلائی کیا میں نے اس کے پریوار کو نام لے لے کر پراتھنہ کیا میں نے کہا پرمیشور کہ اس کے اوپر دیا کرو اس کو بشواس دلا لیکن وہ ویکتی اتنا اندر سے جبنا ہوتا گنا ہوتا اور روج برائیاں روج کچھ کرتا رہا لیکن ایک دن میں نے اس کو صرف یہی سمجھایا میں نے کہا بھائی میرے خلاف مت بولنا نہیں تو پر مشور وہ دیکھتا ہے وہ دھرتی سے نہیں جڑا ہوا میں میری پرانتھنائیں سورگ سے جڑی ہوئی ہیں یاد رکھنا اور اس ویکتی کے گھر میں میں بتاتا ہوں اس کی جرانی اس کو چھوڑ کر چلی گی کیوں کیونکہ اس کو فٹس پڑھنے لگیں پاگل ہو گیا تھوڑے دن کے اندر وہ اور وہ شڑک پر ایسے کر کے بھیک مانگنے لگا اس کے ماں باپ مر گئے بچے بلکل اس کے جو ایک تھا اس کو بھی دورے پڑھنے لگے اور وہ ختم ہو گیا اور اس کی جرانی کسی کے ساتھ بھاگ گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آج وہ آدمی آج بھی کرے کے وہ بھیک مانگ رہا ہے شڑک پر بیٹھا بھیک گیارہ سال ہو گئے ایسے ویکتیوں کے لیے میں نہیں جانتا ہوں لیکن میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اگر آج کسی بھی چیز میں کسی بھی بات میں اگر آپ جڑے ہو کہ نہیں میں تو بس بدلہ ہی لوں گا میں کہہ رہا ہوں کہ جڑے رہو دھرتی پر کسی کوئی مائی کا لال احسانی ہے کہ وہ سو سال سے اوپر رہے میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ سر لوگ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو اسی گاڑی کو اپنی کو سنبھال کر رکھوں گا نہیں میں تو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھوں گا نہیں میں تو اس کو اپنی پروپٹی جائداد کو سنبھال کر رکھوں گا یو پی کے میں نے دیکھا ہے اپنی پتنی کو گنگڑ لگا کر رکھتے ہیں دیکھنے میں دیتے ہیں کسی کو بولتا ہے گنگڑ نہیں کھولنا پاکستان میں چلے جاؤں وہاں بھی بولتا ہے گنگڑ نہیں کھولنا میں پھر کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ مو دکھائی دیتے ہیں میں کر رہا ہوں کہ آج وہ سارے لوگ اپنی گاڑی نہیں دیتے گھر میں بچے لڑتے ہیں اپنی پینٹر نہیں دیتے اپنے شرٹ نہیں دیتے بھائیوں بھائیوں میں جھگڑا ہے آپس میں کر رہا ہے کہ ایک دوسرے میں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا پیسے کے ساتھ من جڑا ہوئے آج ان کا ہر چیز کے ساتھ من جڑا ہوئے پرمیشر کا آتما کر رہا ہے کہ اگر جڑنا ہے تو آج کر رہا ہے کہ کونیکٹ رہنا یہاں پر بائیور بولتی یہ ہونا میں پندرہ کے پانچ میں بھی ایک میں بھی دو میں تین میں کلیئر لکھا کر رہا ہے کہ جو فلونت ہونا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے کہ میری میری پیڑ کے ساتھ جڑا رہے مطلب میری ٹہنیوں کے ساتھ میری برانچیز کے ساتھ جڑا رہے فل برانچیز پہ آتے ہیں یاد رکھنا پیڑ کے اوپر نہیں آتے اس کی جڑوں پر نہیں آتے اس کی ٹہنیوں پر آتے ہیں اگر آج آپ جڑے ہوئے اس میشٹری کے ساتھ تو کر رہا ہے کہ پیڑ پر کر رہا ہے کہ آپ جب آپ اس کے ساتھ جڑتے ہیں تو آپ کے اوپر فل آئیں گے شمسی کا نام میں آج آپ بشواس کر رہے ہیں پویتر آتما آپ کی زندگیوں میں کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لوگوں کو آج سریواد دینا چاہتا ہے پربو نے مجھے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل کر رہا ہے پیسے کی پوجا کرتے ہیں میں بتاتا ہوں پویتر آتما نے مجھے کہا اس کارن کچھ دوست آتمایں جو ہیں لوگوں کے پیسے پر بیٹھی ہیں اور ان کو روکتے ہیں کیوں کرتے ہیں پوجا اس کی کیونکہ وہ کچھ دوست آتمایں وہاں پر بیٹھی ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ پویتر آتما نے مجھے کہا کچھ لوگوں کے پیسوں کے اوپر دوست آتمایں بیٹھی رہتی ہیں اور ان کو ڈانٹنے والا کوئی نہیں ہے پویتر آتما نے مجھے کہا جو شعبہ یاترہ اور کرسمیس پر لوگ آئے تو اس سمیں کہا ہے کہ ڈانٹنا کہا ہے شیطان کو ان کے پیسوں کے اوپر سے اور وہ ان کا پیسہ آزاد ہو جائے گا ایشو مسیح کا نام میں اگر میری بات گلت لگ رہی ہے تو آپ دانیل کا دس کا تیرہ پڑھیں دیکھو کیا لکھا کہ وہاں پر کلیر لکھا پڑھیں گے سکرین پر دیکھیں گے ہم دیکھو کلیر لکھا کہ فارس کے راجے کا پردان یہاں پر دانیل بتا رہا ہے کہ اکیس دن تک شیطان میرا سامنا کرتا رہا کہ مجھے روک کے رکھا تیرے پاس آنے کے لیے دھن کی آشیز کیا منتری پد کی آشیز کیا ہر آشیز دینے کے لیے کہ مجھے روک کے رکھا اس کا مطلب ہو سکتا ہے مسیح لوگوں کو بڑھنے سے روک رہا ہو آپ کے پیسے کو بڑھنے سے روک رہا ہو دوسرے لوگ جانتے ہیں پیسے کی پوجا کرتے ہیں چھڑھانے کے لیے پوجا کرتے ہیں لیکن ہمارے لوگ نہیں جانتے کہہ رہا کہ آپ کا بزنس بندہ ہوئے اس کے لیے بھی تو کہہ رہا کہ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا تو وہ ہی تو بتا رہا ہوں کہہ رہا آپ کو کہ یہ پروفیٹک مسٹری آپ کو پرانا نیم ختم کرنے کے لیے سماپت کرنے کے لیے آئیش و مسیح اور اس نے اپنے لوگوں کو اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہہ رہا کہ جاں اور کہہ رہا جکریہ کی چودہ کے سارہ میں میں بتایا اس کو کہہ رہا کہ جاؤں اور لوگوں کو بولو جب تک کہہ رہا کہ اسرائیلی لوگ ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے تو آپ کو کہہ رہا کہ تب تک آشیش کی پرشان نہیں آئے گی تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اکٹھے ہونا ہے جب آپ اکٹھے ہوں گے شعبہ یانترہ پر پویتر آتما نے مجھے کہا کہ جاں میرائی کلمنی کی آشیش دے اور بہت سارے لوگوں کی پاس میرائی کلمنی کی آشیش آئی میں کہا رہا ہم آج سے آپ کے بڑھتے چلے جاؤ گے یہ مہینہ ہے آشیش کا مہینہ ہے میں کہا رہا ہوں کہ آپ پویتر آتما کے انوکرہ میں دیکھو گے اپنے آپ کو آپ کہیں بھی جاتے ہو آپ کسی بھی چرت میں جاتے ہو کہیں پر کسی پلیس پر بھی رہتے ہو یہ پویتر آتما نے مجھے خاص کر یوپی کے جتشگڑ کے اڑیسا کے جارکھن کے مہاراشر کے اور بیہار کے اور راجستان حریانہ کے خاص کر اور لوگوں کے لئے بولا پنجاب کے کہ جو بھی لوگ ہیں اگر آپ فائننس کو بڑھتا بہت دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آرثک تنگی میں سے بہار آنا چاہتے ہیں تو اس بھوشیوانی منسٹری میں کہ آپ شعبہ ایترہ بیس تاریک کو چنڈگڑ جرور آ کر دیکھیں اس کریس میس کے دنوں میں آپ آشیش کو پائیں گے شمسی کا نام میں یہاں پر کیونکہ دیکھو متیس تارہ کے ستائیس میں کلیر لکھا پرمیشور نے بتایا کریا کہ جب پترس آرثک تنگی میں تھا تو پرمیشور نے کریا کہ اس کے لئے پرانتھنا نہیں کیا اس کے لئے صرف بھوشیوانی کیا جا مچھلی کے پیٹ میں سونے کا سکھا ملے گا اور اسی سمیں وہ سونے کا سکھا ملا میں پھر کر رہا ہوں کہ فیصلہ آپ نے لینا ہے کہ آپ بات مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں آپ کو ماننی ہے نہیں ماننی ہے لیکن بہت سارے لوگ پرانتھنا تو کرتے ہیں لیکن ان کو بشواس نہیں ہے بہت سنتے تو ہیں لیکن بشواس نہیں ہے کہا کہ آپ کنیکٹ کیسے رہیں گے کہا کہ مدیستہ کی پرانتھنا کنیکٹ رہنا دھرتی کے ساتھ جڑے ہو پرمیشور کے ساتھ بھی جڑنا پڑے گا میں کہاں کہ آپ کو جڑنا ہے بہت سارے لوگوں کے لئے پرانتھنا کیا بہت سارے لوگوں نے اس کے لئے لوگوں کے لئے لگا کر کینڈل جلا کر پرانتھنا کیا ہوگا محمدتی لگا کر یا دیا جلا کر پرانتھنا کیا اور اسی سمیں جب اس کی پرانتھنا سن لی گئی تو بارہ کے پندرہ میں دیکھو کیا لکھا ہاں پڑھیں گے وہاں پر لکھا انہوں نے اس سے کہا تو پاگل ہے دیکھو ہاں دیکھو لکھا انہوں نے اس سے کہا کون لوگ کہاں جو پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے پرانتھنا کر رہے تھے کہ پرمیشور لو لگا کے اکٹھے ہو کے اے گھر میں مریم کے ساتھ پرانتھنا کر رہے تھے اور کہہ رہے پرمیشور کہ اس سے میں پترس کو چھڑا ہاؤ سکتا ہے کہ آج آپ بھی کٹھوں کے پرانتھنا کر رہے ہیں پرمیشور میری بزنس کو چھڑا میرے بچے کو چھڑا میرے پریوار کو چھڑا جیسے میں آپ کے لئے پرانتھنا کر رہا ہوں اور اسی سمیں تھوڑی دیر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بات کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہہ رہے تو پاگل ہے کہہ رہے کس بات کے لیے پاگل ہے کیونکہ ان کی پراتھنا کے بعد دروازے پر پترس کھڑا وہاں کھٹ کٹا رہا تھا اور اسی سمیں انہوں نے کہا ارے یہ کیا کیوں کہہ رہے تھے وہ پاگل ایک عورت نے کہا کہ باہر تو پترس کھڑا ہے اس نے کہا پاگل ہے تو اتنی جلدی کیسے آ گیا کیونکہ جب اس کو جیل میں ڈالا گیا کہہ رہے کہ وہ ایک گھنٹے پہلے ڈالا گیا اور کیا ہو گیا کہہ جب انہوں نے پراتھنا کیا تو وہ آدے گھنٹے کے بعد ان کے گھر پہ گیٹ پہ کھڑا ہو گیا اور آنے کا سمیں کب تھا دو گھنٹے یا بارہ گھنٹے لگتے تھے اس کو جس سفر میں اس کو ڈالا گیا اور وہاں سے جب پراتھنا کیا تو پراتھنا نے ان کے گیٹ پر کھڑا کر دیا اس نے کہا تنی جلدی آ گیا اور اس کو بشواس نہیں ہوا کہ ہماری پراتھنا میں اتنا دم ہے میں کہہ رہا ہوں آج بہت سارے لوگوں کو بشواس نہیں ہوتا کہہ رہے میری پراتھنا میں دم ہے اکٹھے ہو کر پراتھنا میں دم ہے یاد رکھنا مدیستہ کی پراتھنا میں دم ہے میں کہہ رہا ہوں جب آپ اکٹھے ہو کر پراتھنا کرتے ہیں تو پرمیشور آج رات آپ کے گیٹ پر بھی ایک سردود کو دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے پوسٹ من کو بھیج رہا ہے شمسی کا نام میں بھیج رہا ہے آپ کو گورنمنٹ جوب کی آشیز دے کر جا رہا ہے آپ کے گیٹ پر کوئی دروازہ کھٹ کھٹائے گا آج رات وہ انجل ہوگا یاد رکھنا ہے شمسی کا نام میں آپ سو رہے ہوں گے ایک سردود آپ کے گیٹ پر دروازہ کھٹ کھٹا کر جائے گا اور آپ کی آشیزوں کو کھول کر جائے گا لیکن آپ بشواس کرنا کریں کن لوگوں کے لیے میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ اس کرسمیس پر کر رہے ہیں شعبہ یا ترہ پر چندگر آ رہے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کے لیے بھوشہ مانی کروں گا اور وہ لوگ آشیز پائیں گے شمسی کا نام میں جس کے پیسہ فسا ہوئے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ کوئی بھی کرے کہ آپ کو پیسے کی اراد نہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ پرمیشور کی اراد نہ کرو اسی سمیں پرمیشور آپ کو آزاد کرے گا اچھے شمسی ناصری کا نام میں کہا رہا ہے کہ لیکن آگیا کاری کھنٹے پر بندنا پڑتا ہے آپ بھینس کو دیکھو آپ بھینس کیسے بندی ہوتی ہے دیکھا مالک کے گھر کے بعد بھینس جو ہے سکرین پر دیکھو کھنٹے پر بندی ہوئی ہے دیکھو مستر سپنا آپ بھی دیکھو بھینس کھاں بندی ہوئی ہے کھنٹے پر دیکھو وہ کھنٹے پر بندی ہوئی ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا دیجائن سے میں نے کہا پرمیشور تو کہنا کیا چاہتا ہے پرمیشور نے مجھے کہا دیکھ ایسے بول ایسے مسیح لوگوں آسیس لینی ہے تو اس کھنٹے پر بندے رہو ہو سکتا ہے کہ آپ کافی سمجھ سے کھنٹے پر بندے ہو دیکھو یونہ کے چار کے گیارہ میں کہہ رہا کہ لکھا پرمیشور نے کہا یونہ کو کہا یونہ کو کہا بولتا ہے کہ لازٹ لائن پڑھ رہا تھا بہت سے گھرے لو پشو بھی اس میں رہتے ہیں تو کیا میں اس پر ترس نہ کھاؤں یونہ کہہ رہا تھا اس نینینوی کی نگری کو ختم کر دے پرمیشور نے کہا بہت سے گھرے لوگ میرے نام کو نہیں جانتے میں دیا کرتا ہوں کہا کہ یہ ہم پر ایسے گھرے لو پشو بھی ہیں جو میرے بارے میں نہیں جانتے لیکن وہ دیکھ پچھارے گھنٹے میں بندے ہوئے ہیں دیکھا آپ فر سے بہنس کو گھنٹے ہوئے لPhone اپنی بہنس کو دکھا دیکھو گھنٹے ہوئے ہیں یہ گھنٹے ہوئے تھا لیکن ایک گھنٹے ہوئے بندے ہوئے ہیں آپ نے گالی نہیں دی آپ نے جھوٹ نہیں بولا آپ نے چوری کرنا چھوڑ دیا آپ نے نشہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے ویعویچار کرنا چھوڑ دیا آپ نے ساری باتیں پرمیشور کی مان کر آپ اپنے مالک کے کھنٹے پر بندگی ہو جا کر میں کہہ رہا ہوں پرمیشور کر رہا کہ میں گھریلو پشو پر اگر ترس کھاتا ہوں تو آج رات کر رہا مسیح لوگوں پر بھی ترس کھانے والا ہوں شمسیح کے نام میں آپ کے کہہ رہا کہ سمرپن کو پرمیشور نے دیکھا ہے پرمیشور نے آپ کے جی جیون کو دیکھا ہے اپنے پرمیشور کے لیے ٹی وی دیکھنا بھی چھوڑ دیا ارے پرمیشور کیوں نہیں سلوٹ مارے گا وہ مارے نہ مارے میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں میں کروں کہ پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرے گا آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کرے کہ لوگوں ان کو کپڑے دلانے کے لیے باہر نہیں گئے آپ نے شو بیاترہ میں بیج بیا اپنے کرسنے سے بیج بیا میں آپ کو سلوٹ مارتا ہوں کیونکہ آپ آگیا کاری کھنٹے پر بندے ہوئے ہو ایسے لوگوں کے لیے پویتر آتما آئے گا اور کرے پشووں کو اسی چارہ کے اندر اس کی کھرلی کے اندر گھاس ڈالا جاتا ہے میں کہاں آپ جہاں بیٹھے ہو وہی پر گھاس کیا آپ کی ہر ایک آشیش آپ کی سورگ سے انجل ڈالیں گے آج راتی شمسی کے نام آپ کو بلیو کرنا کہ پرمیشور میرا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ میری زندگی میں کام کرتا ہے آپ سے میں مدیستہ کی پراتھنا کروں گا اور کنیکٹ ہو کر رہا ہوں گا پرمیشور کے ساتھ آپ جمین کے ساتھ جڑے ہو ٹھیک ہے جڑے ہو ماں باپ کے ساتھ جڑے ہو جڑے ہو آپ کہیں سی دیش کے ساتھ جڑے ہو جڑے ہو لیکن آپ پرمیشور کے ساتھ بھی جڑے ہو جو اوپر رہتا ہے بشواس کرنا ہے میں کہا رہا ہوں کہ اس پرمیشور کے ساتھ جڑنا ہے اور کہا رہا کہ بیویر بولتی ہے اسرائیلی جب آرتک تنگی میں تھے جب اسرائیلی سمسیہ میں تھے آج کا ہمارا ٹوپک تھا ٹوپک ہے کہ سمسیہوں سے ترہ ترہ کی سمسیہوں سے پریشانیوں سے کیسے باہر آئیں کیسے جیت پائیں تو اس کا مطلب اسرائیلیوں کو اس جیت کا جب پتہ لگا تو وہ ایلیم پلیس پر گئے بیویر بولتی ہے جب وہ ایلیم پلیس پر گئے تب پرمیشور نے ان کو شانتی دی اور ان کو جیت دلائی یاد رکھنا اور اس دن سے جب وہ باسے تھے ان کو تاجہ کر کے بھیجا میں کہا رہا ہوں کہ جب آپ اس پلیس پر آئیں گے پی بی ایس ایم پلیس آپ کے لیے ایلیم کا سانہ یاد رکھنا میں کہا رہا ہوں پرمیشور نے یہ چھوہ یاترہ یہ کرسمیس آپ کے لیے رکھا ہے اگر آج آپ کو فیصلہ ہے میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ مدیستہ کی پراتھنا آپ کو باہر نکالنے والی ہے آپ جب بائبل پڑھتے ہو پراتھنا کرتے ہو رادنا کرتے ہو پاسٹنگ کرتے ہو ورشپ کرتے ہو بھیڑ دیتے ہو تو اس کا مطلب آپ کنیکٹوریو پرمیشور کے ساتھ یاد رکھنا پرمیشور نے کورنیوس کو کہا کورنیوس میں نے تری پراتھنا اور تری دان کر رہا سمرن کر لی ہیں یاد رکھنا کہا میرے کو پتا ہے کہ تو کیا کر رہا ہے تو میرے کھنٹے پر بندہ ہوئے کہا یاد رکھ کر رہا ہے میں جہاں تو بیٹھا ہے وہیں پر جیت کو دیکھے گا شمسی کے نام میں آج میں ایسے لوگوں سے بات کر رہا ہوں ہو سکتا آپ کے پاس بچہ نہ ہو آپ کے پاس کر رہا ہے کہ آپ کا پتی شراب پی رہا ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی کرجہ ہو جوب ایک بھی نہ ہو آپ کا گھر کا کرچہ نہ چل رہا ہو آپ بانج میں ہو کہ رہا کہ ہو سکتا ہے بچہ نہ ہو سکتا ہے کوئی بیماری ایسی ہے جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو لیکن آپ پرمیشور کے کھنٹے پر پھر بھی بندے ہوئے ہیں کیسے پتہ لگتا ہے پرمیشور کیا کھنٹے پر بندے ہوئے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لاکھوں لوگ ابھی بھی اون لائن دے ابھی لاکھوں لوگ کر رہا کہ اون لائن ہے میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے لیے کہ یہ تیرے خونٹے پر بندے ہوئے ہیں اور انہیں پرمیشور آشیز دے میں آپ کو پشو نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں پرمیشور نے کہا اگر میں پشو پر ترس کھا سکتا ہوں تو انسان پر میں ترس کیوں نہیں کھاؤں گا یاد رکھنا کہ بکتی کرنا کہہ پرمیشور کے خونٹے پر بندنا ہے ہر بکتی کے اندر کہہ بکتی میں زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا انسان رادر نہیں زیادہ دیر کر سکتا لیکن آپ جتنی دیر بیٹھتے ہیں اتنی دیر پرمیشور آپ کیور دیکھتا ہے اور آج رات آپ کی جگہ پر جس پلیس پر بیٹھے ہو چتیس گھڑوڑی سا مہاراست کہیں سے ہی پنجاب سے راجستان سے حسام سے کیرلہ سے کہیں سے دیکھ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں آج رات پرمیشور کی آسیشیں آپ کے گھر پر آ رہی ہیں شمسی کا نام میں یہ شمسی جس کھرلی میں جنم لیا وہاں پر تین منجوسی آئے تین انجل آئے یاد رکھنا جہاں پر آپ بیٹھے ہیں جہاں آپ نے جنم لیا ہے میں کہہ رہا ہوں اسی ستان میں پرمیشور آپ کے نام کو اونچا کرے گا شمسی کا نام میں بھلے میں دیکھ رہا ہوں کسی وقتی نے کسی کو اس ستان چھوڑنا پڑ گیا ہو ہو سکتا کہ کوئی پاسٹر کو کوئی اس ستان چھوڑنا پڑ گیا ہو ہو سکتا کہ آپ کو کوئی اس ستان چھوڑنا پڑ گیا ہو لیکن یاد رکھنا پر مجھور اسی ستان پر آپ کے سر کو پھر سے اونچا کرے گا شمسی کا نام میں آپ کی نام دھڑائی کو دور کرے گا شمسی کا نام میں آپ کی بلیسنگ کو کھولے گا شمسی کا نام میں آپ بڑی بڑی آشیشوں کو سورگ سے پھر دیکھو گے شمسی کا نام میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور میرے ساتھ پرانتھنا میں آ جاؤں پویتر آتما آج رات آپ کی زندگیوں میں بڑی آشیش کو دینا چاہتا ہے میں کہا رہا ہوں کہ آج جتنے لوگ بشواس کر رہے ہیں اس بات پر آج پویتر آتما انہیں آشیش دے گا اور وہ بشواس کو اسی سمیں اپنے باہر نکال لیں اور پویتر آتما آپ کے جیون میں آشیش دے میں ان لوگوں کے لئے کہا رہا ہوں جنہوں نے کے ہاتھ میں انوینٹنگ وارٹر اوئل ہے اپنے ہاتھ میں پکڑو اور آج پویتر آتما ان کے پریوار کے جن آشیش کو دیکھنے پائیں شمسی کے نام میں پویتر آتما آج کا بچن سندر بچن تو نے دیا پویتر آتما تو نے میرے پتا پرمیشور ہمیں سکھایا پویتر آتما ہم مدستہ کی پراتھنا میں جب ہم دیٹھے ہیں پرمیشور اور کتنے سال سے پرمیشور یہ لوگ پویتر آتما اس مسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پویتر آتما یہ جمین کے ساتھ تو جڑے ہیں لیکن پرمیشور پہلے یہ تیرے ساتھ جڑے ہیں پرمیشور پویتر آتما ان لوگوں کو آشیز دے آج پویتر آتما میں جس کے لئے بولوں آج ان کے لئے پورا خجائی شمسی ناثری کا نام تیرے گھر میں جو ہم کے دینے والے سور دوت آ رہے ہیں مشوانس کری شمسی کے نام میں پویتر آتما جی بلیسنگ دے میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اس سمجھ جو لوگ ہاتھ اٹھا کر پراتھنا کر رہے ہیں میں کسی بہن کو دیکھ رہا ہوں اور کوئی بہار سے اس کے گھر میں کوئی منہ ایسے نام ہے میں دیکھتا ہوں کوئی انفیکشن ہے شریر میں کوئی پرابلم سے آپ کو اور آپ چھوٹ نہیں پا رہے ہیں اس پرابلم سے آپ کے چیس میں کچھ پرابلم ہوتا ہے فیملی کے اندر پویتر آتما آتنا آپ کو آزاد کر رہا ہے شمسی ناثری کے نام میں ہمارے چینل پر پروفیٹ بری اندر سنگھ نشٹی کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں